اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورزمیت کرتے ہیں آپ سب خیرید سنگے لکھے کم سے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آج میں بنانے لگ ہوں دال گوشت دال ماش اور گوشت کا سالان بناؤں گی بہت مزیدار اور بہت ہی سمپل طریقے سے بناؤں گی تو ریسیپی کو آپ نے بلکل اینڈ تک دیکھنا ہے ریسیپی سٹار کرنے سے کھلے آپ سب سے ریکویشٹر جی جنہیں چینل کو سبسکرائب لیں چلے میں ویڈیو سٹار کرتے ہیں مٹی کے ہانڈی تک قریب میں نے جسمنٹ والے گھرم ہونے کے لئے رکھتی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتی ہے گھرم ہونے میں اس میں آدھا کلو کے قریب میں نے گوشت شامل کر دیا ہے گوشت وہ آپ نے تھوڑا سا اس طرح سے بھون لینا ہے بھونائی کرنی ہے کہ اس کی جو تھوڑا سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گوشت کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور اس کے پیسے چھوٹے بنا لیے تھے یہ تو تھوڑا سا اس نے پانی چھوڑ دیا ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح سے ہائی فلیم پہ کوک کر رہی ہوں اب میں اس پہ شامل کر دوں گی دو عدد دربانے سے اس کے میں نے پیاز دیا ہے وہ ڈال دیں گے اور کچھ جبے لیسن کے ہیں جن کو میں ثابت اس میں شامل کر دوں گی یہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا میں دوبارہ سے اس کو مکس کروں گی اس طرح سے آپ نے دال اور گوشت بنانا ہے بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے تھوڑا سی دیر میں اس کو ڈھکن دے کے چھوڑ دوں گی کہ پیاز جو ہے پیاز اور لیسن سوفٹ ہو جائے دوسری طرح یہ میرے پر ثابت گرہ مسائلے پڑے ہیں جس میں تیز پتہ ہے دورک لونگ درچینی دو بادیان کے پول ایک بڑی علاج چیز تھوڑا سا زیرہ اور کالی مرچے ہیں یہ تمام چیزیں میں اس میں شامل کر دوں گی اس طرح سے یہ ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم مکس کریں گے آج کا جو گوش ہے میں جب گوش لینے گئی تو مجھے گوش والے نے بلکل بھی اچھا گوش نہیں دیا میں نے اس کو دو دفعہ بولا بھی ہے کہ گوش تم نے مجھے اچھا دن ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فروڈ کر لیا تو گوش اس نے بلکل بھی اچھا نہیں دیا لیکن بنا پھر بھی بہت مزے کا تھا تو ہم اس میں کچھ مسالے شامل کرتے ہیں جس میں میں نے حلدی جال دیا ڈال دیا یادی چمچ ایک چمچ کے قریب لار میں شپورڈو ہے ایک چمچ میں نے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے ہم نمک شامل کریں گے اور ایک چمچ میں نے اس میں سالن مسالہ ڈال دیا ہے سالن مسالہ میں نے گھر کا بنایا ہوا ہے بہت مزے کا ساتھ اس کی مسائلہ بھی بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے تو ریسپ یہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے بتائیے کہ میں انشاءالا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرنی ہے تقریباً 5 سے 7 منٹ اچھی طرح سے جب اس کی بھنائی ہو گیا تو میں اس میں پانی شامل کر دیتی ہوں تقریباً 4 گلاس پانی ڈال دوں گی اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہم گوشت کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے کیونکہ گوشت کچھا ہے تو گوشت پکتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لے گا تو اب اس کے اوپر آپ نے ڈھکن دیکھیں تقریباً 30 منٹ کا اس کا ویڈ کر رہا ہے تو 30 منٹ بعد پر میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہم چیک کریں گے کہ گوشت ہمارا گلہ ہے یا نہیں تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے 30 منٹ بعد جی تو تقریباً 35 منٹ گزر گیا اور یہاں پر میں نے چیک کیا پانی کافی ہاتھ تک ڈال ہو گیا بڑی والی ڈالی تھی وہ تیز پتہ ڈالا تھا وہ میں نے نکال لیا ہے ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور اب اس پر دال ماش شامل کر دوں گی دال ماش تقریباً میں نے ہاپ وائل کی بھی ہے ایک پور دال ماش لی تھی اور اس کے بعد جو وہ اچھی طرح سے پاک گئی پانی میں میں نے اس کو مکس کیا ٹھیک ہے گلی اور میں نے پھر اس پر ایڈ کر دی تو دال ماش جب میں بنائی کر رہی تھی تو وہ تھوڑا سی ویڈیو میں ایسا سکپ ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے تینے دار ٹرماتر لیے ان کا فرش پیسٹ بنا دیا تھا وہ شامل کر دیا ہے دال ماش کو آپ نے تقریباً دو گھنٹے پہلے بھگو کے رکھنا ہے اس کے بعد جب آپ بوائل کریں گے تو وہ جلدی سے بوائل ہو جائے گی تقریباً میں نے سکسٹی تو سیمیٹی پرسنٹ تک اس کو بوائل کیا ہے تو اچھی طرح سے یہ مکس ہو گیا ہے ٹرماتر بھی ڈالتے ہوئے اس کے میں نے بھونا ہی کر دیا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی گھی آدھا کپ کے قریب میں اس میں گھی ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو اوائل بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر دیسی گھی آپ کو پسند دے تو آپ دیسی گھی بھی ڈال دیں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے دیسی گھی کے ساتھ لیکن مجھے دیسی گھی بلکل بھی پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے میں ڈیسی گھی نہیں ڈال دی کسی بھی کھانے میں جی تو میں اس میں تقریباً آدھا کپ گھی شامل کر دوں گی ڈال میں گھی اگر تھوڑا سا زیادہ ہو تو جیسے اوپر تری آئی ہوتی ہے تو وہ بہت اچھے لگتی ہے اور بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے جی تو یہاں پر چولی کی فلم کو ہائے کر کے اب میں نے اس کو کوک کرنا ہے آپ نے تب تک کوک کرنا ہے کہ جو اوائل ہے وہ پر آنا سٹارٹ ہو جائے برنا اگر آپ اس کو کچھا اتار دیں گے تو گھی کی جو ہے وہ سمیل آئے گی گھی کا کچھا پناب کو ظاہر ہوگا اچھے طرح آپ اس کو مکس کریں ساتھ ہی میں ہر دھنیاں تھوڑا سے اس میں شامل کر دیتی ہوں ہر امیٹر میں نہیں ڈالی کیونکہ میں نے مسائلیں تھوڑا سے تیز شامل کی ہیں اس میں بہت مزے کی خوشگواری آپ یقین کریں اور بہت ہی مزے اور بہت سمپل طریقے سے میں نے یہ بنائی اور مٹے کی ہنڈی میں تو بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے ایک الگی ذائقہ اس کا آتا ہے جی تو یہاں پہ تقریباً مجھے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے اس کی بنائی کرتے ہوئے آپ دیکھیں کتے مزے کا یہ سالن لگ رہا ہے میں تقریباً دوبارہ سے اس کو پانس سے سات منٹ کیلئے دم دے دیتی ہوں بلکل سلو فلم پہ تو آپ سے سات منٹ بعد ملاقات ہوتی ہے جی تو اکریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اور اچھی طرح سے ڈال جو ہے وہ گل گئی ہے مجھے ایکسرو پانی بلکل بھی نہیں شامل کیا دم پہ ہی اچھی طرح سے ڈال جو ہے وہ گل گئی ہے تو یہاں پہ چولے کی فلم کو میں آف کر دیتی ہوں دوبارہ سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور پلیٹوں سیف کر کے آپ کو فائنے لوگ دکھاتی ہوں کہ آج کی جو ہماری ریسپی ہے مزے دار وہ کیسے لگ رہی ہے جی تو ہماری ریسپی ہو گئے بلکل تیار ڈال گوشت کا سالن جو کہ میں نے بہت سپل طریقے سے بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کا لگ رہا ہے ریسپی کو اپنے ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹرائے کر کے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی آج کے لیے تاہیے انچاللہ نیکس دور میں کو ساتھ ملاقات ہوگی ایک اور نیو ریسپی کے ساتھ تب تکلیم مجھے دیتی جیز دوامی یادر کے گا پرمپوس را خیار کے گا اللہ حافظ